السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حضار سب سے پہلے میں اپنے ویورز کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمارے پچھلے ویڈیو کو بہت سراحہ اور بہت محبت دی آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم دوستی کی اہمیت کے بارے میں کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں دوستی کی بہت زیادہ اہمیت رہتی ہے ہماری زندگیوں میں خاص طور پر اس وقت جب ہم بہت زیادہ انفرنس ہوتے ہیں اپنے دوستوں سے اور بہت زیادہ ہمارا اتنا ایکسپیرینس نہیں رہتا ہے لائف میں تو آج کچھ فرمائشیں کچھ فیڈبیکس وغیرہ آئی کمنٹس وغیرہ آئے اپنے دوستوں کے لئے جنہوں نے یہ کہا کہ فرینڈشپ پہ آپ ویڈیو کریں تو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے اسی موضوع پہ تھوڑا روشنی ڈالنے کی آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہے جن کا نام خالد ہے وہ بھی اپنا انٹروڈکشن دیں گے انشاءاللہ کل صاحب سلام وانیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہکافہ و السلام علی عبادہ اللذین وصطفاء مہباد سب سے پہلے اللہ تبارک وطالعہ کا شکر ہے اور اس کے بعد حضر بے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ٹوپک کے لئے مجھے بلایا جیسے کہ آپ نے بجا فرمایا کہ بے شک جہاں تک دوستی کا تعلق ہے فرنڈشپ ہماری زندگی کا ایک ایسا رشتہ ہے بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ ہماری زندگی کا ایک انٹرگل پارٹ ہے اور اگر آپ کو زندگی میں اچھے دوست مل جاتے ہیں تو آپ سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں کیونکہ اچھے دوست آپ کے دنیا اور آخرت بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو برے دوست مل گئے تو آپ کی دنیا بھی گئی اور آپ کی آخرت بھی چکے گئی تو خالد صاحب جیسا کہ ہم جانتے ہیں اکثر ہمارے بڑے بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں وہ ہمارا ایک عکس ہوتے ہیں ہمارا تعریف ہوتے ہیں جیسے دوستوں کے ساتھ ہم اٹھے جیسے ان کے اخلاق ہوں گے جیسے ان کی جو اٹھنا بیٹھنا جیسے ان کی زندگی ہوگی ہم زیادہ تر اس چیز کی متشابہ وہ چیزیں کرتے ہیں تو اگر ہمیں اپنا دوست چننا ہوگا یا کل کو ہمیں ایسے فیلڈ میں جانا پڑے جہاں پہ ہمیں دوستوں کی ضرورت پڑے یا ایسے کلیگز وغیرہ سٹوڈنٹس آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ کن چیزوں کو دیکھیں کن چیزوں پہ کون سے وہ ایک فنڈامنٹل پوائنٹس ہیں جن کو وہ اپنے دوستوں میں دیکھیں اور ایسے چوز کریں بلکل حزیر بھائی آپ کو میں اس بارے میں یہ جو میرا تجربہ رہا ہے ایکسپیرنس رہا ہے وہ میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بچہ جب بڑا ہونے لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں جو سب سے امپورٹنل رول پلے کرتے ہیں وہ اس کے دوست ہوتے ہیں ہر ایک معاملے میں دیکھ لیجی تو کیا ہر ایک بندہ دوستی کے لائک ہے کس کس کو دوست بنانا چاہے کس کو دوست نہیں بنانا چاہے کن بنیادوں پر ہم دوست بنائیں گے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں یعنی ہم کہیں گے بہت سارے سوالات ایک انسان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں تک دوست کی ہم دوستی کی بات کریں گے تو ایک خدیث ہمیں ملتی ہے اور اس خدیث سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ دوست دوست کے طریقے پر ہوتا ہے اور جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اگر ہمیں کسی انسان کا دیکھنا ہے کہ اس کا کیریکٹر کیسا اس کا کردار کیسا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہیں تو اس حدیث میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ دوست دوست کے طریقے پر ہوتا ہے خلیل خلیل کے طریقے پر ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ انسٹرکشن دی ہے کہ آپ دیکھو کہ آپ کس کو چوز کر رہے ہو اپنی فرینڈشپ کے لئے اس کا مطلب یہ ہے صحیح آپ نے صحیح کہا جیسا کہ ہمارے اکثر لوگ بڑے کہتے ہیں کہ دوستی ایک ایسا طوفہ ہے جو ہم خود کو دیتے ہیں تو ہم خود ٹائے کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیمتی طوفہ چاہیے یا ہمیں ایسا طوفہ چاہیے جو ہمیں بھی لیڈ ہوئے تو اکثر ہم نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے چاہے ہمارا تین ایج کے بارے میں ہو یا سٹوڈنٹ لائف یا کالیج لائف دوست کی اہمیت ہماری منٹالیٹی سپریچوالیٹی اوورال ڈیولپمنٹ ویل بینگ میں بہت زیادہ حیثیت رکھتی ہے اور اہمیت رکھتی ہے تو کون سے وہ مطلب پرٹیکیولر پوائنٹ سے جو ہم دیکھیں تاکہ کل کو اگر میں کسی سے ملوں مجھے پتا چلے کہ یہ میرے لئے صحیح ہے یا غلط ہے بلکل اس بارے میں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور اس آرٹیکل میں ہماری جو اسلاب گزرے ہیں ریاونٹ سکولرز گزرے ہیں ان میں ایک نام آتا ہے بہت بڑے سکولر ہے اسلام کے امام گزالی علی رحمہ تو انہوں نے فرینڈشپ کے مطالب فرینڈشپ کے حوالے سے کچھ پیرامیٹرز رکھے ہیں اگر ان پیرامیٹرز کو مجھے لگتا ہے ہر کوئی انسان سامنے رکھے تو وہ دوستی کے لئے کس کو مجھے چوز کرنا ہے کس کو لینا ہے کس کو چھوڑنا ہے اس کے لئے بلکل آسان ہو جائے گا تو سب سے پہلا پیرامیٹر انہوں نے لیا ہے انٹیلجنس کا کہ آپ جس کو اپنے دوستی کے لئے چوز کر رہے ہو اس کے اندر حکمت ہو اس کے اندر دانائی ہو اس کے اندر سوچ بونج ہو ہم سنتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ بے وکوف دوست سے اتلمان دشمن بہتر ہے کیونکہ بے وکوف دوست اپنی بے وکوفی کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو یہ ایک پیرامیٹر انہوں نے بتایا ہے دوسرا پیرامیٹر انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا کیرکٹر بہت ہی ساؤنڈ ہونا چاہیے اس کے کیرکٹر پر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے اگر آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سٹارٹ کر دیا جن کا کیرکٹر ساؤنڈ نہیں اچھا نہیں ہے بیڈ کیرکٹر ہے ان کا تو ان کے اس کردار آپ کے بھی اثر پڑے گا اور خدا نہ خواستہ آپ پر بھی اموریا اٹھنا سٹارٹ ہو جائیں گی تو کیرکٹر کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے رائٹنس ہم کہیں گے کہ وہ کتنے خود سیدھے راستے پر ہے وہ کتنا ان کے اندر کتنے اچھے عادات ہیں وہ کتنا سٹریٹ پات کو فالو کرتے ہیں اگر وہ سہی راستے پر ہے جس کو ہم اپنی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں سرات المستقین تو وہ آپ کو بھی اس راستے پر لانے کی کوشش کریں گے اور خدا نہ خواستہ اگر وہ اس راستے سے بٹک گئے ہیں اور آپ نے ایسے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر دیا تو دن بہ دن آپ بھی یہ محسوس کرتے جاؤ گے کہ آپ بھی اچھے ٹرائک سے صحیح ٹرائک سے بٹکتے جا رہے ہو چوتھی ایک بہت ہم کہیں گے ایک سینجٹو ایشو ہے اس کو آپ نے بھی فیل کیا ہوگا کہ بہت سارے دوستیاں ان کے پیچھے اگراز ہوتے ہیں مقاسد ہوتے ہیں گرز ہوتے ہیں بہت سارے ہم دیکھتے ہیں خاص کر جو امیر گرانوں کے بچے ہیں ان کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے فیسلٹیز وغیرہ ہوتی تو بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا دوست بنائیں ان سے ہمیں بینفٹس مل رہے ہیں اور جو خودگرزی کی دوستی ہوتی ہے اس میں خودگرزی ہوتی ہے آپ دوستی قائم رکھتے ہو اور جیسے آپ کو اسے کوئی بینفٹ نہیں مل رہا یہ ایک use and throw کا پروسس بن جاتا ہے اور آخر میں ایک دوستی کے اندر جو سب سے اہم بات ہے کہ اس رشتے میں کتنی سچائی ہے جس رشتے میں سچائی ہوتی ہے جیسے ہمیں اسلام نے بھی تعلم دی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھنا چاہے وَقُونُ مَعَسَّادِقِين سچوں کے ساتھ جو اللہ سے ڈرنے والے ہو تقوی والے ہو پریزگاہ ہو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہے تو وہ سچائی ہمارے اندر بھی آتی ہے اور یہ رشتہ سروائیو کرتا ہے اس کے بہت ہی fruitful benefits نکلتے ہیں خدا نہ خواست اگر اس کے اندر سچائی نہیں ہے یہ رشتہ جور پہ مبنی ہے فریعہ پہ مبنی ہے تو یہ سروائیو نہیں کر پاتا اور انسان کو اس کا نقصان اس چیز کو لے سکیں گے اور آگے اس چیز پہ عمل کر سکیں گے تو وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے مزہ تو تب ہے کہ وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے اچھے دوست اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے وقت میں محافظ ہوتے ہیں انشاءاللہ امید ہے آپ ان چیزوں پہ گوھر کریں گے اور آگے جتنے بھی ہمارے ویڈیوز آئیں گے ان میں یہی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اپنے جو اکاپر ہے اپنے اس فیلڈ اسے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سے تھوڑا بہت رہنمائی پا کر ہم آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھیں گے تو آپ بھی کمنٹ کریں فیڈبیک دیں کیا کرنا چاہے آگے جگہ ہمیں کیسے ویڈیوز بنانے چاہے کن موضوعوں پہ ہمیں زیادہ روشنی ڈالنی چاہے اسی حساب سے آگے انشاءاللہ ویڈیوز آتی رہیں گی باقی دعا خیر میں یاد رکھے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ